السلام علیکم سر آزکر آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں ہم اوپی بیس میں ہوتے ہیں ایک موٹاپا جو ہے بہت کومنی ہم لوگوں میں دیکھ رہے ہیں ان کی ہائٹ کے مطابق ان کا بہت زیادہ اکسٹیم ویٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیوں ہماری کمیونٹی میں آپ آج زیادہ پاکستانیز ہیں ان میں موٹاپا اتنا زیادہ کومن ہے تو اس کے بیچے لیزن ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا کیا کیا لقصان ہے بیس کیا 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 ایشوز بن سکتے ہیں ہمارے لیزن بہت شکریہ آپ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے جو ہماری پبلک کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی دن شاید گزرے جس میں ہمیں بھیر ساری باتیں پیشنٹ کو سمجھانی نہیں پڑتی ہیں اس کے حوالے سے اور پیشنٹ کیا میں یہ کہوں گا یہ تو شاید ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے ہر گھر کی کہانی ہے یہ آپ کا بزن بہت زیادہ ہے بس یہ بارانہ خاندانی مسئلہ ہے تو یہ خاندانی مسئلوں سے زیادہ ہماری نیت کا مسئلہ ہماری غزہ کا مسئلہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ڈسپے ہے آپ اس کو سارا لے جائیں گی میری جنیٹکس میں فیملی میں یقینا جنیٹکس یعنی آپ کے خاندان میں رموٹ آپ ہے تو وہ اس میں یقینا کسی حد تک رول پلے کرتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ رول آپ کا اپن ہے کہ آپ اس میں کتنی کیا کرتے ہیں اگر ہم شروع ہو جائیں بچوں سے اب چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں جی ان کی جو غزہ ہے اس پر نگر ڈالیں اس میں ان کی غزہ میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ فوڈ کتنا زیادہ ہے برگر پٹسا سموسے پریانی اور کولڈ رنس وغیرہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بچوں کو موٹا نہ کریں جن کی غزہ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں پھر ان کی ایکٹیویٹی کتنی ہے اور وہ کتنا ٹائم موبائل کے یوزر ہیں کتنا ٹائم وہ کمپیوٹرز پر کام کرتے ہیں گھر بیٹھے رہتے ہیں اور کتنا ٹائم وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زبانہ بدلتا گیا اب سے بیس پچیس سال پیچھے چلے جائیں ان کی موبائل کی ایکسیس نہیں تھی بس ٹیلیوین وغیرہ تھا کبھی کمپیوٹرز پر پیٹھ لیتے تھے اور باقی کام گیمز تھی سپورٹس تھی تو آپ دیکھیں وقت کے ساتھ تیزی سے یہ معاملہ بڑھتا ہو جا رہا ہے یعنی ریلیٹیوی ینگر ایج کم سے کم عمر کے لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر ایک موٹی سی بات کہی جائے کہ وہ دو بڑے عوامل جو اس کی وجہ بنتے ہیں یعنی ہم وہ لائف سٹائل میں جو چینجز کہتے ہیں ان میں ایک کہیں زیادہ کھانا اور کھانے میں وہ چیزیں کھانا جو آپ کو بہت موٹا کرتی ہیں اور دوسرا کم ورزش کم چلنا اور جو ایک روٹین میں ہماری باڈی کی ایک نیڈ ہے اس ضرورت کے مطابق لنا چلنا سو بیسیکل یہ دو چیزوں کی گرد کھونتا ہے اگر آپ نے اس کو درست کرنا ہے تو پھر یہ دو چیزیں ہی آپ کو ٹھیک کرنی ہے آپ کو اپنی ورزش بڑھانی ہے چلنا پر نہ بڑھانے اور ساتھ میں آپ کو رضا بے جتنا حد تل بسہ ممکنوں سے کنٹرول کرنا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک موٹے آدمی کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دنیا کی ہر چیز اس کی بند کراتے ہیں موٹاپا ہم بہت سے لوگوں میں ٹھیک اسی لئے نہیں کرا پاتے کہ ہم ان کو ایسے ٹارگٹ دیتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انریلیسٹک ٹارگٹ یعنی ایسے اس کو کہتے ہیں کہ بس تم نے ایک مہینے کے اندر اپنا وزن دس پندرہ کلو کم کرنا ہے تم بھی تم ٹھیک صرف میں جا سکتے ہو ہمیشہ انہیں ٹارگٹ دیں ایسے ٹارگٹ دیں کہ آپ پیشنٹ کو کہیں دیکھیں اگر آپ اپنے مہینے میں اپنا وزن دو کلو بھی کم کر لیتے ہیں دو کلو بھی کم کر لیتے ہیں تو آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ سال بھی چونس کلو کم کر لیں گے تو جب آپ ویٹ کو اس طریقے سے لوس کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی سٹرک قسم کی سخت قسم کی ڈائٹ کنٹرول شروع کرتے ہیں رضا میں بہت زبردست کنٹرول رکھتے ہیں اتنا کنٹرول رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے جسم کے اندر طاقت باقی نہیں رہی یعنی انرجی لیبل پیشنٹ آپ کے آئے جیسے ہمارا زیرو ہو گیا آپ کو جو طاقت نہیں رہی آپ کام کاج کرنے کامی لے رہے ہیں آپ بالکل ہی بیٹھ گئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو مہینے میں پندرہ کلو وزن کم کرنے والا بندہ اگلے ایک مہینے کے اندر پندرہ کلو بڑھا لیتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ انہیں ریلیسٹک ٹارگٹس بتائیں ایسے جو آسانی سے چیف کی جا سکیں یعنی ہاں ہستہ 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 سو کم کریں کیا اصلاح کرنی ہے ہم انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے کہ ہم دنیا کی ہر چیزات کی بند کر دیں اور جب بھی کسی پیشنٹ کو آپ نے اس حوالے سے آگے ہی دینی ہے کہ وہ کون سی گزہ ہے جو آپ کو کھانی چاہیے کبھی یہ چیزیں پیشنٹ کے اوپر تھوپے نہ امپلیمنٹ نہیں کرنی ہیں آپ نے ہمیشہ مریض سے پوچھیں آپ کیا کھاتے ہیں بھئی یہ گاؤں دہات والے بندے کی گزہ تھوڑی مختلف ہے شہر والے کی مختلف ہے اور بہت ریچ فیملیز ہیں ایک ترمیانی ہیں ان کی مختلف ہے اب آپ میں کیا کرنا ہے آپ میں پوچھنا ہے آپ کیا کھاتے ہیں اس سب میں وہ جو کھا رہے ہیں اس میں سے وہ چیزیں منفی کریں جو ٹھیک نہیں ہیں اور وہ چیزیں جو بہتر لگیں وہ اس میں شامل کریں یہ نہیں کہ آپ ایک گاؤں دہات کے بندے کو کہیں کہ جناب آپ موڈنز کھائیں اور آپ آپ پاسٹا کھائیں ایڈین کہ ریالیسٹک اپروچ یہ ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی کو کانسل کرتے ہو سمجھاتے ہو کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں اس کی سنو اور اس میں سے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کو مائنس کرو اور جو اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں وہ بھی اس سے پوچھیں کہ ہم یہ شامل کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے یہ کھا سکتے ہیں آسانی سے آپ کے لیے ایفورڈیبل ہے کہ آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں تو جب آپ نے ڈسکشن کرنی ہیں اس کو سمجھانے ہیں تو اس چیز پر مشہ توجہ دیں اب وہ موٹی موٹی باتیں دیکھیں کیا ہیں ایک روٹین کی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیلوریز کے لحاظ سے آپ کو ذرا سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایک بندے کو پتلا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی زیادہ بھوٹ ہے ابیسٹی کو ہم میڈیکل لیگوٹ میں کہیں تو اس کے ہم چار پانچ گریڈن کرتے ہیں اس کی نارمل ویٹ بندہ جو ہوتا ہے اس کا بی ایم آئی اٹھارہ سے پچیس ہوتا ہے بی ایم آئی ایک نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی ہائٹ کے مطابق ہم اس کا ویٹ نکال لیتے ہیں چھ فٹ پالے کا ویٹ اور ہونا چاہیے ساڑھے پانچ فٹ پالے کا اور ہوگا تو ہائٹ اور ویٹ کا ایک بیلنس ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس سے نکال لیتے ہیں اس کو بی ایم آئی کہتے ہیں پچیس سے دیس کا بی ایم آئی اس کو کہتے ہیں یہ وہ بی ایم آئی ہے جسے اوور ویٹ کا جاتا ہے تیس سے پینتیس والے کو ہم کہتے ہیں گریڈ ۱ ۱ اور آگیسٹی پینتیس سے چالیس والے کو گریڈ ٹو اور چالی سے اوپر والے کو گریڈ ۳ اوپیسٹی یا کہہ جاتا ہے یہ جتنی آپ چالیس اوپر چلا جاتا ہے تو چالیس اوپرا چلا جاتا ہے تو پینتیس اوپر جانے کا مطلب ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو بڑی خطرنات بیماری ہے ایک طرح سے یاد رکھیں کہ ہمیں ویٹ کو اس سطح کے اندر یعنی اس لیول کے اندر رکھنے 18 سے 25 میں یہی آپ کی بہترین صحت کی زمانت دے سکتے ہیں آپ پیشن کو کیا سمجھانا ہے آپ نے آپ نے پیشن کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ اپنے بزن کو اس حد میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں جیسے ایک چاول بریانی یا پلاو کی بڑی پلیٹ ہے وہ کوئی آٹھ روٹیوں کے برابر ہے جو کی تین روٹیاں گلدوں کی ایک روٹی کے برابر ہے تو دیکھیں جو بہت ایک اچھی غزہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ بہت موٹا بھی نہیں کرتی اور آپ کی بھوک بھی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ پیپسی سپرائیڈ سیون اپ ڈیو مرنڈا کی بہترین کی بات کریں تو ایک پیپسی کی بہترین میں تقریباً بارہ چمنچینی کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کتنی کیلوریز بڑھائے گی آپ کی تین چار گلدوں کی روٹیوں کے برابر ہے آپ کو در ایک برگر بڑے برگر کی بات کریں تو وہ تقریباً آپ کی پوئی پانچ چھے روٹیوں کے برابر کیلوریز رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بریز کو ہزار سے بارہ سو کیلوری کوشش کرنا ہے دینی ہے جس کا وزن ایک خاص حد سے زیادہ ہے اور اگر آپ ایک بریز کی وہ ہزار سے بارہ سو کیلوری چوہویس گھنٹے میں کر دیں اور ساتھ میں وہ آدھا گھنٹہ اپنے تاریس منٹ تیس کو بیادل چلنا ہے جتنا اس کا لسم اجازت دے یہ کر لے تو وزن یقیناً کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ڈائیٹ کے فارمولاز بھی ہیں جنہیں کیٹو ڈائیٹ بھی کہتے ہیں یقیناً وہ بھی لوگ کرتے ہیں اور دیفینیٹلی وہ بھی ہائم کرتے ہیں تو آپ کو اپنی گزہ میں سادہ سی بات یہ ہے موٹی بات یہ ہے کہ سلات، سبزیاں، فروٹس یہ زیادہ لے لیں چکنائی طریقی، مکھن، براتے، مراغن گزائیں یہ کام استعمال کرنی ہے اور اگر آپ بوش کریں اور ضرور کریں تو آپ سٹیم والا کریں آپ بارمیڈو والا کریں یہ بہت موٹا نہیں کرتا اور فائنلی اگر آپ میڈیسنز کا کہیں تو کچھ ایسی دوائیاں ہیں ایک آسلن کے نام سے آتی ہے اور بھی سٹیٹ سالٹ ہے اس میں یہ وہ دوائی ہے جو آپ کھاتے ہیں تو چکنائی آپ کے کھانے کی اندر موجود چکنائی کو یہ جذب کرتی ہے تھوڑا اسے پخانا ضرور چکنائی والا مددار ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی حد تر چکنائی جذب ہوتی ہے تو مذہب میں تھوڑا کمی کا باعث بنتی ہے اسی طریقے سے کچھ اور موجودہ دور میں دوائیاں بنائی نہیں وہ بھی مدد دیتی ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ کرتی ہیں اور وہ دوائیاں اب کچھ پہلے ہمارے موٹسوں میں ایویلیبل نہیں تھیں اب وہ ہمارے پاس بھی ایویلیبل ہیں ہمارے نام بھی وہ معلود ہیں ان میں کچھ انجیکشنز بھی ہیں اور کچھ پولیوں بھی صورت میں ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے گایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں مدد دیں گی اور کچھ لوگوں میں جب بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے آپریشن ہوتے ہیں پروسیجور ہوتے ہیں جس میں انہیں بیریائٹرک سرجلیز کہا جاتا ہے جس کے اندر ان کے میدے کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے اس کی سٹیپننگ کر دی جاتی ہے کچھ میں چربی نکالی جاتی ہے اس طرح نوہ سارے پروسیجور سے اور وہ بھی بہت ہیلپن ہوتے ہیں ان لوگوں میں جن کا موٹاپا اتنا زیادہ ہوتا ہے جو ان کے لیے ان کی کدانخواستہ زندگی ختم ہونے کا باعث ہو رہا ہوتا ہے اور اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یاد رکھیں موٹاپے کے ساتھ دل کی بیماریاں موٹاپے کے ساتھ شوگر موٹاپے کے ساتھ بلڈ پریشر موٹاپے کے ساتھ جوڑوں کے برس یہ سب بڑھ جاتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ موٹاپے کے حوالے سے ایک اپنے ڈائٹ بلیک پہ بھی دور کریں ایک اپنی برزش پہ بھی اور آخر یہ سب سے اہم بات جب ایک دفعہ آپ حمد کر کے کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ نہ دیں کہ آپ بھار مان جائیں اور تھوڑے عرصے میں آپ کہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے اور اس کو بھی پہ چھوڑ دیں تو بہت سے لوگ پتلا تو اپنے آپ کو کھر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو مینڈیل نہیں کر پاتے بہت شکریہ